موسیقی میں خود کو ایکسپٹ کیوں نہیں کر پاتا ہوں ہم لوگ خود کو ایکسپٹ اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہم جس کو خود بول رہے ہیں وہ کیا چیز ہے ہم نہیں جانتے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں کون ہوں آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں شگل سے میرے پالوں سے میرے موچ سے اور میرے کپڑے سے خاص طور سے میرے کپڑے سے اگر یہی کپڑا تھوڑا فٹا پورا نہ ہو یا ایک ٹی شرٹ ہو یا ایک سوٹ ہو یا ایک کرتہ ہو یا ایک مانگ کا دھار کیا ہوا کرتہ ہو یہ کوئی روب ہو جو ایک سادھو پہنتا ہے یا میری داڑھی لمبی لمبی ہو تو آپ جو مجھے سمجھیں گے وہ کچھ اور ہی سمجھیں گے ٹھیک ایسے ہی آپ اپنے بارے میں بھی ڈھیر سارے wrong guesses کرتے ہیں اپنے بارے میں ڈھیر سارے assumptions بناتے ہیں کہ میں یہ ہوں اور زیادہ جو assumptions ہیں وہ آپ جو ہے اس کے بارے میں نہیں ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہیں جو آپ ہونا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہیں اور یہ بھی آپ نے بہت سوچ ویچار کر کے اپنے بارے میں نہیں conclusion اٹھایا ہے یہ conclusion ایسے ہی casual conclusions ہیں آپ کے آس پاس سے ادھار لیا ہو conclusions ہیں جب آپ کی ماں یا آپ کے پتہ یا آپ کو پڑوسیہ جو آپ کو پیار کرتے ہیں جو آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی زیادہ آپ کے اپنے ہیں جب آپ کو compare کرتے ہیں کسی اور چیز کے ساتھ جب آپ کو کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے لائف میں تمہیں خاندان کا نام روشن کرنا چاہیے تمہیں بڑا آدمی بننا چاہیے تو یہ ڈھیر سارے جو thoughts ہیں یہ آپ کی identity کا حصہ بن جاتے ہیں آپ پھر اپنے آپ کو انہی ڈھیر سارے stamps کے ذریعے انہی ڈھیر سارے thoughts کے ذریعے دیکھتے ہیں اور جب نہیں fit کر پاتے خود کو ان thoughts میں ان کے ساتھ اپنی reality میں جب آپ exam دینے جاتے ہیں اور exam میں نہیں پاس ہو پاتے ہیں جب آپ نوکری کرتے ہیں اور اس سے آپ کی نوکری نہیں پاتے ہیں جیسے آپ کی نوکری آپ چاہتے ہیں لوگوں نے جیسے آپ کو expect کیا ہے تب آپ دکھی اور پریشان ہوتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو accept نہیں کر پاتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو accept کیوں نہیں کر پاتا ہوں question accept کرنے کا ہے ہی نہیں question یہ ہے کہ جو چیز میں ہوں وہ چیز کو میں دیکھ پاؤں ہم تو جب اپنے ہاتھ پیر اور کپڑوں کو دیکھتے ہیں تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کمیاں ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس میں صدرنا چاہیے ہاں جب آپ دیکھتے ہی ہیں اپنے آپ کو ایک measuring tape سے measure کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ایک microscope کے نیچے کہتے رہتے ہیں کہ میں کس quality کا ہوں کیسے میں اپنے آپ کی quality controlling کرتے رہتے ہیں تو کہاں acceptance کا سوال آتا ہے کوئی خراب چیز تھوڑی ہے کہ ہم کو accept کرنا ہے کوئی ایسا مال جو خراب ہو چکا ہے جو out of date ہو چکا ہے اس کے expiry date ختم ہو چکی اب use نہیں ہو سکتا آپ کوئی سامان نہیں ہے آپ کچھ اور ہیں مجھ سے مت پوچھئے آپ کون ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ آپ جو بھی اس condition میں ہیں پریزن مومنٹ میں ہیں جب تک آپ اس کو دھیان سے دیکھ نہیں لیں گے جب تک اس کو پیار سے سمجھ نہیں لیں گے تب تک اپنے آپ کو accept کرنا مطلب مکھی نکلنے کی طرح ہے وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اچھا کیسے ہم اپنے آپ کو سمجھ پائیں گے کیسے ہم اپنے آپ کو دیکھ پائیں گے اس کے لیے بدھیاں ہیں طریقے ہیں کیونکہ کوئی بھی آدمی جو پریشان ہے اکیلا ہے کنفیوزڈ ہے اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکتا اسی کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو جاننے کے لیے ہی جو طریقے ہیں وہ یوگ ہے جسے ذہن یوگ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں بچوں کے ساتھ جو ان کو بتاتے ہیں وہ اس کے ذریعے آپ اپنے مائنڈ کے سٹرچر کو سمجھیں گے کہ جب آپ کا ایموشن بولتا ہے تو کیسے چیختا ہے اس کا نیچر کیا ہے اور کس طرح سے آپ اپنے اس ایموشن کی گھوڑے کو اپنے لگام دے سکتے ہیں یہ فائٹ کرنے کی بات نہیں ہے یہ بات ہے اپنے مائنڈ کو جاننے کی بات اپنے آپ کو ایکسیپ کرنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے یہ کہنا ہوگا میں جاننا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو بینا جانے کوئی ایکسیپٹنگ ایکسیپٹیشن نہیں ہے کوئی ایکسیپٹنس بینا جانے ہوئے نہیں ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ نہیں نہیں میں جب سکسسفل ہو جاؤں گا تو میں خود کو جان جاؤں گا ایک دوڑ ہوگی وہ اور دوڑ میں آپ کہیں پر جا کر پہنچ جائیں گے لیکن اپنے آپ کو جانیں گے نہیں جاننے کے لیے آپ کا سب سے بڑا پریاریٹی ہونا چاہیے خود کو جاننا اور پھر ایکسیپٹنس کا سوال نہیں اٹھے گا پھر آپ جو ہے وہ اپنے آپ اس کو ایکسیپٹ ہو جاتا ہے ریاریٹی اپنے آپ کو جبرجستی ایکسیپٹ نہیں کرتی ایک مسٹیک ہے جو آپ کر رہے ہیں اگر اس کو آپ روک سکیں آپ کے من میں ڈھیر سارے شڈ بی ہیں کہ مجھے یہ ہونا چاہیے وہ ہی ہونا چاہیے میرے ساتھ تھا یہ چیز مجھے آدھے قریب 20 سال پہلے میں ایک ایسے ہی ایک پروگرام میں اس سمیتے انٹرنیٹ نہیں تھا آن لائن پروگرام نہیں ہوا کرتے جیسے ہم لوگ کروا رہے ہیں فیزیکل پروگرام تھا ہم لوگ گئے تھے وہاں پر میں دو دن کشیف ریٹن کیا تھا وہاں پر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ دیکھئے آپ کے من میں کون کون سے should be's ہیں should be's مطلب کون کون سی چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لائف میں ہونی چاہیے میں نے دیکھا دیر سارے چیزیں تھی بھائی پھر انہوں نے کہا کہ آپ ابھی کیا ہیں اس کو دیکھئے میں نے دیکھا میں پریزن مومن میں کیا ہوں پلتے ہیں ان دنوں کی بیچ کو gap ختم کر دیجئے میں سمجھا نہیں کیسے gap کو ختم کر دوں انہوں نے کہا جو بھی should be ہے اس کو ہٹا دیجئے میرے من میں تھا کہ میں کوئی بڑا آدمی بنوں میں کوئی successful آدمی بنوں وغیرہ وغیرہ میں نے اس کو ہٹا کے کچھ دیر کے لیے ہی سہی میں نے کچھ دیر کے لیے ہٹا دیئے بڑا حل کا محسوس ہوا مجھے اپنے سر سے کچھ دیر کے لیے جو بھی آپ کے should be's ہے اس کو ہٹا کر کے کیونکہ وہ آپ کے پاس ہے نہیں ایک مراج ہے ایک مرکترشنا ہے جو ہے نہیں جیسے رگستان میں پانی دکھائی دیتا ہے ایسے ہی جو ہے اس کے ساتھ رہیے اور پھر وہیں سے شروعات کریے وہیں سے لائک کو آگے وڑھائیے اور present moment کہ تو ہم part ہیں اس کو accept کیا کرنا وہ تو ہم ہیں ہی آپ نے WBX جوائن نہیں کیا ہے تو بہت جلدی جوائن کر لیجے بکوز اس میں ہم لوگ دھیر ساری اور بہت ہی ریلیونٹ ویڈیوز لے کر آنے والے ہیں کہ کس طرح سے بہت دھیر ساری فنڈنگ ملتی ہے کمپنیز کو اور کس طرح سے انڈین کمپنیز کی مارکٹ گرو ہوئی اور فیوچر کیا ہے انڈین کمپنیز کا اس لئے میرا آپ کو انڈیشن ہے جو لوگ بھی سٹارٹ اپس میں چلتے ہیں تو پاسٹ لائپ ریالیٹی پی ایل آر یہ آپ کو بلو کر دے گا آپ کے سارے آئیڈیاز کو چینج کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آپ کو نئی کلیاریٹی دے گا پاسٹ لائپ کے بارے میں اور سولز کے بارے میں چھوٹے 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 دیسیجن بھی لینے سے پہلے آپ کو جاننا سب سے پاورفل سپیریچول پروگرام اس سمیں اگر آن لائن کوئی ہے تو زنوگا بیسک کورس اور وہ اس لئے کیونکہ یہ آپ کا اپنا کورس ہے اس میں میں آپ پڑھاتا نہیں ہوں آپ اپنے خود کے ٹیچر ہیں اس لئے آپ بہت سیریسلی اپنے سپیریچول پات پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اب تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا اگر نہیں پتا چلا ہے تو جو کوڑ سے ہمارا جو جو کر کے آپ ساری کی چیزیں جان سکتے ہیں اگر آپ کو گہرائی سے کچھ سیکھنا ہے تو you should join SPMT موسیقی